سرگودہ شہینو کا شہر بھی کہلاتا ہے اور اس کی زندہ مثال پاک بھارت 1965 کی جنگ میں وہ نمائیہ جرت اور بہادری کی داستان ہے جس پر آج تک کوئی دوسری تحریر رقم نہیں کی جا سکی ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے دوستوں سے التماس کروں گا کہ سب سے پہلے ہمارے چینل تابیر ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے محترم ناظرین سرگودہ صوبہ پنجاب کا زلہ اور ڈویجن ہے اور پاکستان کا ایک ترقی کرتا ہوا شہر بھی ہے سرگودہ لاہور سے شمال مغرب کی جانب 160 کلومیٹر دور اور لاہور اسلام آباد موٹروے سے 48 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے جبکہ فیصلہ آباد سے 94 کلومیٹر دور ہے اور فیصلہ آباد کے ساتھ جیٹی روڈ کے ذریعے منسلک ہے سرگودہ کے مشرقی جانب جھنگ شہر جنوب مشرق میں فیصلہ آباد مغرب میں میاں والی اور چشمہ بیراج اور جنوب مغرب میں 232 کلومیٹر کی دوری پر ڈیرہ اسماعیل خان کا شہر واقع ہے زیلہ سرگودہ کا کول رقبہ 5854 مربع کلومیٹر ہے سرگودہ شہر کی آبادی 16 لاکھ اور زیلے کی آبادی 40 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے سرگودہ کی 28 فیصد آبادی شہروں اور 72 فیصد آبادی دہی علاقوں میں رہیچ پذیر ہے اس شہر کو 1903 میں ماسٹر پلان کے ذریعے تعمیر کیا گیا تھا اور 1903 میں ہی یہ شہر تاؤن کی بیماری سے بہت زیادہ متاثر ہوا تھا سرگودہ کو سات تحصیلوں میں تقسیم کیا گیا ہے جن میں تحصیل سرگودہ، سلاموالی، شاہپور، کوٹ مومن، بھلوال، ساہیوال اور بھیرہ شامل ہے یہ شہر اپنے جگرافیائی لحاظ سے اسکری قوت کا ایک مضبوط اور منفرل مقام ہے سرگودہ میں پاکستان کا سب سے بڑا ائر بیس ہے 1965 میں بھارت نے سب سے پہلا بم اسی شہر پر گرایا تھا لیکن خوش قسمتی سے وہ بم اہل سرگودہ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکا کیونکہ وہ بم چلا ہی نہیں تھا اور آج بھی اس بم کو سرگودہ کے ایک چوک میں بھارت کا جنازہ سمجھ کر رکھا گیا ہے اور اس کے باہر ایک لگی تختی پر تحریر کیا گیا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ محترم ناظرین یہی نہیں اس شہر سے تعلق رکھنے والے پائلٹ ایم ایم آلم نے 1965 کی اس جنگ میں ایک منٹ کے اندر اندر پانچ بھارتی تیارے مار گی رہے تھے جو ایک عالمی ریکارڈ ہے اور یہ عالمی ریکارڈ گینیز بوک آف ورڈ ریکارڈ میں بھی درج ہے اور اس ریکارڈ کو آج تک کوئی نہیں توڑ سکا پاکستان کے اس شاہین نے مجموعی طور پر بھارت کے نو جنگی جہاز تباہ کیے تھے اسی وجہ سے اس شہر کو شہینوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے اس جنگ میں آلہ کارکردگی اور جرت کی بے مثال قربانیوں کے وجہ سے حکومت پاکستان کی طرف سے سرگودہ کی عوام کو جرت استقلال کے ازاز سے بھی نوازا گیا ہے سرگودہ شہر سے چودہ کلومیٹر کی دوری پر کیرانہ پہاڑیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے یہ سلسلہ چنیوٹ شہر تک جاتا ہے ان پہاڑیوں میں ایک قدیم ہندو ہنمان کا مندر ہے کیرانہ پہاڑیوں کا یہ سلسلہ سیاہ سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے ایک پرکشش مقام کی حیثیت رکھتا ہے کہا جاتا ہے کہ ان پہاڑیوں کا تذکرہ ہندو کی کتاب میں بھی ملتا ہے اسی پہاڑی سلسلے میں پاک فوج کا سب سے بڑا ریڈار بھی نصب ہے پاک فضائیہ کا سینٹرل ائر بیس کمانڈ کا صدر مقام بھی سرگودہ میں ہے موسمی اعتبار سے یہ شہر کافی گرم اور خوشک آب و ہوا کا حامل ہے گرمیوں میں یہاں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اور سردیوں میں سردی کے شدت کم ہی ریکارڈ کی گئی ہے لیکن جنوری دوہزار بیس میں ملک کے بیشتر علاقوں کی طرح یہاں پر بھی سردی نے خون جماعت دینے والے نظارے پیش کیے ہیں یہاں پر گرمیوں میں درجہ حرارت ارتالی سیلسلے تک پہن جاتا ہے اور سردیوں میں کم سے کم درجہ حرارت دس سے پندرہ سیلسلے تک ہوتا ہے مجموعی طور پر سیالکورٹ کا رقبہ میدانی اور زیرات کے لیے انتہائی موضوع ہے یہاں کے لوگوں کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ کاشکاری ہے اور پڑا لکھا طبقہ کاروبار اور سرکاری ملازمت سے وابستہ ہے زیلا سیالکورٹ اپنے کنوں کی پیداوار اور بہترین کوالیٹی کی وجہ سے پوری دنیا میں پہلے نمبر پر آتا ہے چاول کی پیداوار کے حساب سے گیارویں اور گنے کی پیداوار کے لحاظے آٹھویں نمبر پر شمار ہوتا ہے زیلا سرگودہ کی دیگر ذریع اجناس میں گندم، مکعی، باجرہ، امرود، آم، جامن، ناشپاتی اور کئی اقسام کی سبزیاں بھی یہاں اگائی جاتی ہیں سرگودہ کی تحصیل سلہ والی لکڑی کی بنی اشیاء کی بدولت پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں مشہور ہے سرگودہ میں سب سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہے جبکہ دیگر مذہب میں سکھ اور عیسائی قابلے ذکر ہیں زیلا سرگودہ میں نوے فیصد پنجابی زبان بولی جاتی ہے جبکہ دیگر دس فیصد میں بلوچی، اردو، سرائیکی اور دیگر ملکی زبانیں بولنے والے افراد رہش پذیر ہیں زیلا سرگودہ میں لٹریسی ریٹ اسی فیصد ہے سرگودہ میں مقیم لوگ نسلی اعتبار سے بھٹی، پراچہ، خرل، قریشی، ٹیوانا، منگل، گوندل، وڑیچ، بندیال اور چیما خاندان قابلے ذکر ہیں سرگودہ کے بارے میں ایک دلچسپ بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ دہلی میں سرگودہ کے نام سے بہت سی دکانیں اور مارکیٹیں موجود ہیں آپ دہلی کے کسی بھی علاقے میں چلے جائیں تو آپ اس علاقے میں سرگودہ جنرل اسٹور، سرگودہ کریانا میرچینٹ اور سرگودہ بیکری کے بورڈ لگے ضرور نظر آئیں گے سرگودہ میں کھیل کا بھی بہت زیادہ رجحان ہے اسی وجہ سے سرگودہ کرکٹ اسٹیڈیم اپنا الگ مقام رکھتا ہے اس اسٹیڈیم میں زلے اور قومی میچزز منقض کروائے جاتے ہیں اور اسی اسٹیڈیم میں میلا مویشیاں بھی سجایا جاتا ہے جو پورے پاکستان میں شہرت رکھتا ہے سرگودہ نے پاکستان کو کبڈی اور کرکٹ کے ناموار کھلاری دیئے ہیں کبڈی کی دنیا میں ملک حیات کو انٹرنیشنل لیول پر مانا اور جانا جاتا ہے کرکٹ کی دنیا میں پاکستانی ٹیم کے آل راؤنڈر محمد حفیظ اور فاسٹ بولر رانہ نوید کا تعلق بھی سرگودہ سے ہے سرگودہ میں مختلف اقسام کی انڈسٹری بھی کام کر رہی ہے جس میں مشروبات بنانے والی فیکٹریاں ڈیزل انجن کی مینوفیکٹرنگ چمڑے کی مسنوات آئل میلز زہریلی عدویات پولٹری فیڈ پلاسٹک ریڈی میٹ گارمنٹس اور شیشے کی انڈسٹری شامل ہے سرگودہ کی الیکٹریکل انڈسٹری پاکستان بھار میں شہرت کی حامل ہے یہ انڈسٹری الیکٹریک سوچ ساکٹ پلگ بلب ہولڈر اور دیگر الیکٹریک اشیاں بنانے میں مشہور ہے سرگودہ کی مشہور الیکٹریک کمپنیوں میں آبید الیکٹریکل کمپنی جمبو الیکٹریکل انڈسٹری مارشل انڈسٹری اولیمپیک بیکو لائٹ انڈسٹری اور جیکو الیکٹریکل انڈسٹری کابلے ذکر ہیں سرگودہ میں ایک ٹیکسٹائل مل بھی ہے جو یہاں کے مزدور طبقے کو بہترین روزگار فراہم کرتی ہے اس مل کا نام سلطان ٹیکسٹائل ملز ہے دیگر بڑی انڈسٹریوں میں جوس بنانے والی انڈسٹری بھی شامل ہے سرگودہ کی ان ٹاپ کلاس جوس پروڈیوسر کمپنیوں میں نیسلے اور شیزانت سرے فہرست ہیں سرگودہ میں تعلیم پر بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے اس شہر میں گورمنٹ یونیورسٹری بھی موجود ہے جسے یونیورسٹری آف سرگودہ کہا جاتا ہے اس یونیورسٹری سے منسلک ایک کالیج بھی ہے جسے سرگودہ میڈیکل کالیج کہا جاتا ہے اس میڈیکل کالیج نے اپنی تعمیر کے پہلے تین سالوں میں 99.9 فیصد تعلیمی ریزلٹ دیا تھا یہ کالیج پنجاب میں چوتھا میڈیکل انسٹیٹیوٹ اور پاکستان بھر میں ساتھوہ میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہے سرگودہ کے مشہور تعلیمی اداروں میں یونیورسٹری آف سرگودہ کیٹڈ کالیج سرگودہ سرگودہ میڈیکل کالیج پنجاب کالیج ہرا کالیج گرین فیلڈ کالیج ائر بیس انٹر کالیج سرگودہ انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی پی اے ایف پبلک سکول اور قیدی آزم لا کالیج قابلے ذکر ہیں سرگودہ سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات میں ندیم کاسمی وسی شاہ حمید گل ڈاکٹر وزیر آگا انور علی چیمہ مرہوم سیاست دانوں میں عمر حجات ٹیوانہ فیروز خان نون سرے فیرس سین سرگودہ اپنے علاقے تخت ہزارہ کی وجہ سے بھی شہرت کا حامل ہے وارث شاہ کی مشہور داستان ہی رانجہ کا تعلق بھی تخت ہزارہ سے ہے سرگودہ کا علاقہ دھریمہ مغل بادشاہ شاہ جہان کے بیٹے سلطان شوجہ کی قبر کی وجہ سے بھی شہرت رکھتا ہے کہا جاتا ہے کہ سلطان شوجہ نے اپنے ستیلے بھائی اورنگ زیب کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد اس مقام پر اپنی بقیہ عمر ایک بزرگ کے ساتھ گزاری تھی اور اس کی قبر بھی اسی جگہ واقع ہے سرگودہ کا بھیرہ شہر بھی اپنی تاریخی اہمیت کی وجہ سے کافی مقبول شہر ہے یہ شہر دنیا کا واحد شہر ہے جس کے چاروں اطراف میں قبرستان ہے یہاں کی تاریخی جامعہ محجد بھی اس کی شہرت میں اضافہ کرتی ہے سرگودہ میں نو مقامی اخبار تین قومی اخبار دو ریڈیو اسٹیشن تین مقامی ٹی وی چینل پانچ رسالے اور دس کے قریب پرائیویٹ ریڈیو اسٹیشن کام کرتے ہیں سرگودہ نے صحت کے شعبے پر بھی کافی توجہ دی ہے صحت کے حوالے سے زیلا سرگودہ خود کفیل سمجھا جاتا ہے یہاں پر سرکاری ہسپتالوں کے علاوہ بہت سے نیچی ہسپتال بھی موجود ہیں یہاں پر ٹراما سینٹر شوکت خانم اور آگا کان ہسپتال کے کلیکشن سینٹر بھی کام کر رہے ہیں زیلا سرگودہ ہائی ویز کے ذریعے ملک کے دیگر شہروں سے منسلک ہے سرگودہ میں ڈائیو باس سروس پورے ملک میں سفری سہولیات فراہم کرتی ہے سرگودہ جنکشن ریلوے اسٹیشن شورکورٹ اور لالا موسا ریلوے لائن پر موجود ہے جناح حال سرگودہ کا ایک تاریخی اور تفریحی مقام ہے جناح حال کو انیس سو بہتر میں تعمیر کیا گیا تھا اور اس کا نام بانی پاکستان قیدیعظم محمد علی جناح سے منصوب کیا گیا سرگودہ کا ٹاؤن حال لائبریری کے لیے تعمیر کیا گیا تھا لیکن اب اس کو نمیشی حال اور ایونٹ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے سرگودہ کے قریبی ازلا میں زلہ حافظ آباد، چنیوٹ، منڈی بہاودین، فشاب اور جھنگ واقع ہے سرگودہ کے شمال اور مغرب کی جانب درائے جہلم اور مشرقی جانب درائے چناب بہتا ہے سرگودہ سطح سمندر سے پانچ سو ستر فیٹ کی بلندی پر واقع ہے ایک روایت کے مطابق کہا جاتا ہے کہ سرگودہ کے علاقے دھریمہ میں دو اصحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں جنہیں نوری اصحابہ کہا جاتا ہے یہ صحابہ اشاہت اسلام کی غر سے یہاں منتقل ہوئے اور پھر یہیں ان کی آخری ارامگاہ بھی تعمیر ہوئی سرگودہ کے مشہور علاقوں میں سیٹلائٹ ٹاؤن، کمپنی باغ، تخت ہزارہ، جھال چکیاں، شاہین چوک، اقبال کالونی، قربان علی چوک اور یہاں پر رات گزارنے کے لیے کیرانہ ہوتل، مہروی ہوتل، تابش ہوتل، کیوز انٹرنیشنل ہوتل اور حافظ ہوتل کے نام قابل زکر ہیں دوستو یہ تھی سرگودہ کے بارے میں ایک خوبصورت اور دلچسپ حقیقت پر مبنی ویڈیو جو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں ہماری حوصلہ افضائی اور اپنے پسندیدہ شیئر کی ویڈیو دیکھنے کے لیے کومنٹ سیکشن میں لکھ کر ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا میری اور آپ کی ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنے دوست فاروق عدیل کو دیں اجازت اللہ نکبان موسیقی